شوشان سنگھ راجپوت کی آخری فلم دل بیچارہ اب ڈیزنی پلس ہات سٹار پر چوبیس جولائی کو ریلیز ہونے والی ہے اس فلم کو ہم بینہ سبسکرپشن کے ڈیزنی پلس ہات سٹار پر دیکھ سکتے ہیں یہ کہانی کیزی اور مینی کی ہے جس میں کیزی کینسر پیڑیت ہوتی ہیں اور اس کی لائف میں شوشان تاتے ہیں جو مینی کا کردار نبھا رہے ہیں اور اس کو زندگی جینا سکھاتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کو ویسے ہی جینے کی کوشش کرتی ہے جیسے اس کو شاید کرنا چاہیے تھا اس فلم میں شوشانت اور سنگنا سانگی کے علاوہ کئی اور کردار بھی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس فلم میں شوشانت اور سنجنا کے علاوہ کون کون کردار ہیں اور انہوں نے اس فلم کو کرنے کے لیے کتنے روپے چارج کیے ہیں فلم دل بیچارہ شوشانت سنگھ راجپوت کی آخری فلم ہے جس کا ٹریلر آتے ہی چرچاؤں کا وشے بن گیا تھا اس ٹریلر نے موسٹ لائٹ ٹریلر کا کتاب حاصل کیا ساتھی موسٹ ویو ٹریلر ان انڈیا کا بھی کتاب حاصل کیا اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے فینس کتنے اتسک ہیں فلم دل بیچارہ کل چالیس کروڑ کے بجٹ میں بنائی گئی ہے یہ فلم ہالی ووڈ نوول فالٹ ان آور سٹارز کا اوفیشل ریمیک ہے اس فلم میں شوشانت سنگھ راجپوت اور سنزنا سانگی کے علاوہ کئی اور کردار ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس فلم میں میوزک کمپوزر اے آر رحمان ہے جو اپنے سانگ سے اس فلم میں چار چاند لگانے والے ہیں میوزک کمپوزر اے آر رحمان نے فلم کے لیے دو کروڑ روپے چارچ کی ہیں اس فلم میں ہمیں منوچ باچپائی بھی دکھائی دیں گے انہوں نے اس فلم میں ایک اہم کردار نبھایا ہے انہوں نے فلم کے لیے دو کروڑ روپے چارج کی ہیں اس فلم میں ہمیں جاوید جعفری بھی دیکھنے کو ملیں گے جو ایک کومیڈی سٹار ہے لیکن انہوں نے فلم میں رول کے لیے ایک کروڑ روپے چارج کی ہیں فلم انڈسٹری کے بہت پرانے ایکٹر ملند گناہ جی بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے انہوں نے اس فلم میں اپنے رول کے لیے پانچ لاکھ روپے چارج کی ہیں اس فلم میں ہمیں سیف علی خان بھی دیکھنے کو ملیں گے فلم دل بیچارہ میں سیف ایک اہم کردار نبھائیں گے اس کا پتہ ہمیں فلم دیکھنے پر ہی چلے گا سیف علی خان نے اس فلم میں کام کرنے کے لیے سات کروڑ روپے لیے ہیں فلم کے لیڈ رول کزی کا کردار سنجنا سانگی نبھا رہی ہے دل بیچارہ سنجنا کے کریئر کی پہلی فلم ہے اور سنجنا نے اپنے کردار کے لیے ستر لاکھ روپے چارج کیے ہیں فلم میں تارہ شرما نے بھی ایک سائیڈ رول نبھایا ہے اور انہوں نے اپنے کردار کو نبھانے کے لیے ڈیڑھ کڑو روپے چارج کیے ہیں فلم کے ڈائریکٹر مکیش چھابڑا نے فلم کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے دو کروڑ روپے چارج کیے ہیں اس فلم کے مکھے کردار شوشان سنگھ راجپوت ہیں اور یہ شوشان سنگھ راجپوت کی آخری فلم ہے جس کا فینس کو بے سبری سے انتظار ہے اس فلم میں شوشانت مینی کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور مینی کا کردار نبھانے کے لیے شوشانت نے آٹھ کروڑ روپے چارج کیے تھے یہ فلم کافی سپر ہٹ ہونے والی ہے کیونکہ یہ فلم آپ کو بہت کچھ سکھانے والی ہے یہ فلم آپ کو زندگی کو جینا سکھائے گی کہ کیسے آپ کو برے وقت میں بھی پوزیٹیوڈی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور زندگی جتنی بھی بچی ہو اسے خوشی خوشی جینا چاہیے فلم میں درشایا گیا ہے کہ اگر امید ہے تو آپ کا جیون جینے کا نظریہ بدلہ جا سکتا ہے لیکن فینس نے کافی کوشش کری کہ اس فلم کو تھیٹر میں ریلیس کر دیا جائے تاکہ یہ فلم شوشانت کے کریئر کی بلوک بسٹر فلم بن جائے آپ کی اس فلم کو لے کر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے ویڈیو پر لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد